مرحیم السلام علیکم میں صدو اللہ خان ہوں میں گجرانوالا سے واپس آ رہا ہوں میرے ٹویٹر پوسٹ آپ نے دیکھی ہوگی فیس بک پوسٹ بھی دیکھ لی ہوگی جس میں نے بتایا تھا کہ آج ہمیں ایک میچ کھیلنے کے لیے گجرانوالا گئے تھے اینکرز 11 کا میچ تھا سلیبرٹیز کے ساتھ اور یہ ایکٹیوٹی بسیکلی رکھی گئی تھی جو فلسطین کے لوگوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے تو بہت سارے لوگوں نے اس پر سوال کیا کہ جی یہ آپ کا فن ہے وہاں لوگوں کی جانے جا رہی ہیں تو آپ نے اپنے اس کھیل کو ان کے نام سے منصوب کر کے ان کی کیا معاملت کی ہے تو دیکھئے بیسیکلی ہر شخص اپنی کپیسٹی میں اپنا رول ادا کر سکتا ہے ہم ایز ای جنرلسٹ بھی فلسطین کے حوالے سے بات کرتے ہیں ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور اگر ہم کرکٹ کھیل کے کر رہے تھے اور یہ ایک ارینج کیا گیا تھا تو اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ بہت سارے لوگوں نے اس کو سپانسر کیا تھا میں نے اس وقت کٹ بھی پہن رکھی ہے اس پر بھی کچھ سپانسر کے نام اس پر ہیں تو یہ بہت سارے لوگوں نے جو سپانسر کیا ہوا تھا ان سے حاصل ہونے والی جو آمدن ہے یا پیسے ہیں وہ سارے کے سارے دیے جا رہے ہیں فلسطین کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اسے دائر ہے جو تنظیمیں وہاں پر کام کر رہی ہیں وہاں خوراک پہنچا رہی ہیں چیزیں پہنچا رہی ہیں تو ان کو یہ معاملت کی شکل میں دے دیے جائیں گے اور میں نے ہی سمجھتا کہ اس میں کوئی حرج ہے دوبارہال یہ ایک اینکرز کے لیے اور سلیبڈیٹیز کے لیے ایک ایکٹیوٹی بھی تھی ایک دن بھر کی اس میں لاہور کے بہت سارے اینکرز آئے ہوئے تھے ان سے آج ملاقات بھی رہی کچھ بیچ بیچ میں سیاست پر حالات حاضرہ پر گفتگو بھی رہی نورٹس بھی ایکسینج ہوئے مختلف اینکرز کے پاس کیا کا خبریں ہیں کیونکہ بہت دن کے بعد لاہور کے اینکرز سے ملاقات کرنے کا موقع ملا تھا تو بہت ساری چیزیں اس دوران ڈسکس بھی ہوتی رہی اور ساتھ اساتھ یہ میچ بھی چلتا رہا توبارہال ایک تو میں اس پر تھوڑا سا کومنٹ کرنا چاہتا تھا کیونکہ بارہال کچھ لوگوں نے یہ کومنٹ کیا تھا کہ یہ کس قسم کا فلسطینیوں کے نام کرنے کا کیا مقصد ہے تو بنیادی طور پر مالی مدد ان تنظیموں کی اپنی کپیسٹری میں رہتے ہیں وہ تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں ویسے تو میرا خیال ایک معقول رکم جمع ہو گئی ہوگی لیکن یہ کہ وہ تھوڑا ہوں زیادہ ہوں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے کسی بھی کپیسٹری میں آپ ہوں تو ڈالنا چاہیے دیکھئے دو تین خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور میں دو تین بڑے اسلامباد کے جو ریپورٹرز ہیں ان کی خبریں ذرا شیئر کر لیتا ہوں ریپورٹرز کی خبر یا ان کی بات کو ہمیشہ سے اس لیے ہمیں دیا کریں کہ دراصل جنرلزم ریپورٹرز ہی کے پاس خبر ہوتی ہے وہی فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں اس لیے میں بھی ان کو بڑا ویلیو دیتا ہوں اور پھر ان جیسے ریپورٹرز کو جن کا میں بھی ذکر کرنا لگا ہوں ان کو تو میں بہت ہی سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس خبر بھی ہوتی ہے سینس بھی ہے اور وہ اپنے پوری جو ریسورسز ہیں وہ استعمال بھی کرتے ہیں اب دیکھئے عویس کیانی صاحب نے ایک انٹرویو کیا ہے شاید خاکان عباسی صاحب کا اس میں تین چار چیزوں کو ڈسکس کیا ایک تو جو خبر اس سے تین چار خبریں نکلی ہیں اس میں سے عویس کیانی صاحب کی نون لیک کی بیٹ کرتے ہیں عویس کیانی صاحب اور بڑے شاندہ ریپورٹر ہیں انہوں نے دو تین چیزوں پر اور نہ ہی اپنے کسی فیملی ممبر کو لڑا رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ کل پتا چلا کہ نواز شریف صاحب مری سے الیکشن لڑے ہیں لیکن آپ کو پتا ہوگا یا آپ گواہ ہیں اس بات کے کہ میں نے تین دن پہلے یہ خبر دے دی تھی کہ نواز شریف صاحب نے مری سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور میں نے آپ کو اپنے سورسز سے خبر بھی دی تھی کہ اس سلسلے میں ایک میٹنگ کی گئی ہے اور جو مری کی تنظیم ہے یا مری کے جو مقامی جو قائدین ہیں یا ورکرز ہیں ان کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ میں مختلف حالات جو مری کے حوالے سے ہیں اس کا جائزہ لیا گیا اور اس کے نتیجے میں پھر نواز شریف صاحب نے نیم نظام اندی کا اظہار تو اسی میٹنگ میں کر دیا تھا کہ وہ مری سے الیکشن لڑیں گے اب اس میں سگنیفیکنٹ دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ لاہور سے الیکشن لڑنا ان کے بس میں نہیں رہ گیا لاہور سے وہ الیکشن جیت نہیں سکتے اس لیے دوسرے ازلاسے کے وہ الیکشن لڑنے کی کوشش میں تھے مری انہوں نے چوز کیا اور شاید خاکانہ باسی صاحب وہ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے یہ نہیں ہے کہ انہوں نے نواز شریف کے لیے راستہ کھلا چھوڑا ہے یا راستہ ان کو دیا ہے ایسا بھی ہوتا ہے جہاں سے آپ کا قائد الیکشن لڑنے کا اعلان کر دے وہاں سے عام طور پر ورکرز جو ہیں یا باقی لیڈرز وہ سرنڈر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب آپ یہاں سے الیکشن لڑیے اور ان سے وعدہ کر لیا جاتا آپ کو سینیٹر بنا دیں گے یا کچھ اور عوضہ دے دیں گے ہم نے ماضی میں بھی یہ دیکھا ہے سرگودہ کسی تگڑی سیٹ سے نواز شریف صاحب لڑ گئے یا شہباز شریف صاحب نے کسی تگڑی سیٹ سے لڑا تو وہاں پر جس بندے نے سیکریفائز کیا اس کو پھر ایڈجسٹ کر دیا گیا تو شاید خاکان عباسی نے یہ سیٹ اس لیے نہیں چھوڑی ہے کہ نواز شریف آپ یہاں سے الیکشن لڑیں بلکہ ان کا پرنسپل سٹینس یہ ہے کہ وہ آٹھ فروری کو ہونے والے الیکشنز کو الیکشن ہی نہیں مانتے شاید خاکان عباسی نے اسی انٹرویو میں جو کیانی صاحب نے کیا ہے اسی انٹرویو میں شاید خاکان عباسی نے یہ کہا ہے کہ جو الیکشن ہو رہے ہیں یہ الیکشن نہیں ہیں دراصل یہ تو ایک فتنہ ہے اور اس سے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے اور یہ الیکشنز یا شفاف الیکشنز کی کسی دیفنیشن پر پورا نہیں اترتے یہ انہوں نے شاید خاکان عباسی صاحب نے کہا ہے اور اسی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن جس صورت میں یہ ہو رہا ہے اس میں ہونا نہیں چاہیے اور کیا اعتراض ہے اس کو ظاہر ہے ان کو اعتراض یہی ہے کہ ان الیکشنز میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بنی بنائی کھیر پکانے کی کوشش کر رہے ہیں یا کھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو اسٹیبلشمنٹ پلیٹ میں رکھ کے کوئی چیز دے رہی ہے اور ایسے الیکشن جس پر عوام کا اعتماد ہی نہیں ہے اور ایسا الیکشن جس پر نواز شریف اپنے پرنسپلز پر کمپرومائز کر رہے ہیں اپنے اصولوں پر سمجھوتا کر رہے ہیں اپنے سیاسی نارے ان کو چھوڑنا پڑ رہے ہیں اپنے وہ ووٹ کو عزت دو والے بیانیاں سے پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے تو اسی لیے شاید خلقان آباز سے سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن جس انداز میں ہو رہے ہیں اور جس جبر اور فستائیت کے محول میں ہو رہے ہیں یہ الیکشنز اس طرح سے اگر ہوتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ ملک کو الٹا نقصان نہیں دیں گے اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ نہ تو وہ خود الیکشن لڑیں گے نہ وہ اپنی فیملی کے کسی ممبر کو لڑوائیں گے ابتدائی طور پر یہ بات ہو رہی تھی کہ شاید وہ اپنے بیٹے کو الیکشن لڑانا چاہیں لیکن انہوں نے کہا کہ جب وہ الیکشن کو لیجٹیمیٹ ہی نہیں مانتے اور ان الیکشنز کو جس انداز میں ہو رہے ہیں الیکشنز ہی نہیں مانتے تو پھر وہ کیسے اس الیکشن میں حصہ لیں گے تو یہ انہوں نے ضرور کہا ہے کہ ہاں اگر کوئی ورکر کھڑا ہوگا تو اس کو میں ذاتی حیثیت میں سپورٹ کروں گا یہ نہیں ہے کہ میں اس کے لیے کیمپین چلاوں گا میں لوگوں سے جا کے اس کے لیے ووٹ مانگوں گا انہوں نے کہا ہاں ذاتی حیثیت میں میں سپورٹ کروں گا اگر پی ایم ایل این کا کوئی ورکر واقعی جس نے پارٹے کے ساتھ سالہ سال کام کیا اس کو ٹکٹ ملتا ہے تو میں اس کو سپورٹ کروں گا یہ شاید خاکان عباسی صاحب انہوں نے کہا ایک اور بڑی اس میں امپورٹنٹ بات تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ شاید خاکان عباسی صاحب نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی ناہلی ختم نہیں ہوئی وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے ان کی ناہلی کا خاتمہ نہیں ہوا ابھی وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے الیکشن کے اگر وہ اہل ہونا چاہتے ہیں تو ان کو سپریم کورٹ کے پاس جانا پڑے گا اور سپریم کورٹ سے جا کر ان کو کلیرنس لینا پڑے گی یا وہ جو سپریم کورٹ کا ایک پانچ سکنی پینچ کا فیصلہ ہے کہ تاہیات ناہلی اس کو تبدیل کرنا ہے تو سپریم کورٹ ہی کر سکتی ہے تو یہ جو ناہلی کا معاملہ ہے یا پھر وہ دو تہائی اکثریت سے ہو سکتا ہے یعنی قانون سازی سے ہو سکتا ہے دو تہائی اکثریت اس کے لئے چاہیے ہوگی یہ سادہ اکثریت کے ساتھ ایک سو بہتر کی عددی تعداد کے ساتھ ایک بنایا گیا یا سادہ قانون یا سادہ ترمیم وہ نواز شریف صاحب کو الیکشن لڑنے کے اہل نہیں بناتی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی امپورٹنٹ نکتہ نظر اپنا شاید خاکہ نباسی نے بیان کیا ہے اور یقیناً اس کے اس نکتہ نظر سے نون لکھ کے لوگ اتفاق نہیں کریں گے اور نون لکھ کے لوگ ان سے اور نواز شریف صاحب تو ان کی اس بات کو باقاعدہ مائنڈ کریں گے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں اور تشریف کر رہے ہیں لڑنے کے وہ اہل نہیں ہوئے اور الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کا نکتہ نظر مختلف ہے تو یقین ہے یہ بات نواز شریف صاحب کو اور ان کے قریبی ساتھیوں کو پسند نہیں آئیں گے تو یوں آپ کہہ لیجئے کہ نون لکھ سے باقاعدہ طور پر شاید خاکہ نباسی کہ اتنے ڈیفرنسز کریئٹ ہو گئے ہیں کہ اب ان کو یہ کہنا کہ وہ پارٹی میں ہیں یہ پارٹی میں مطلب اصولی طور پر یا کاغذی میں کاغذ میں تو وہ ہیں لیکن اب وہ پارٹی میں رہ نہیں گئے یعنی پارٹی نے انہیں چھوڑ دیا ہے اب وہ پارٹی نہ چھوڑیں تو کیا کہا جا سکتا ہے جیسے میں نے کہا ریپورٹرز کی میں بات کر رہا تھا تو میں نے آپ کو ویس کیانی صاحب کی خبر دی ہے یا انہوں نے ویس کیانی صاحب نے ایک انٹرویو کیا ہے اور ایک اور بڑا زبردست تجزیہ کیا ہے اسلامتہ آئیگور کو کور کرتے ہیں احتشام کیانی صاحب بڑے اچھے ریپورٹر ہیں وہ بھی انہوں نے بہت ہی شاندار تجزیہ کیا ہے اگرچہ یہ بات میں بھی اپنے دو تین دن پہلے جو ہوا تھا ایک وی لوگ میرا اس میں میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ اب معاملہ چونکہ اسلامتہ آئیگور نے سائفر کے حوالے سے فیصلہ دیا ہے تو اب میں نے آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ کسی بھی صورت عمران خان کی اس کیس میں ناہلی فروری سے پہلے ممکن نہیں رہی عمران خان کی مخالف قوتوں یا جو حکومت ہے یا انتظامیہ ہے اس کی کوشش یہ تھی کہ عمران خان کو ناہل کیا جائے یا سزاد دی جائے کونویکٹ کر دیا جائے اور اس کے تجزے میں وہ ناہل ہو جائیں گے اور فروری میں ہونے والے الیکشن میں وہ حصہ نہیں لے سکیں گے لیکن اب سائفر کیس میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ تقریباً ناممکن ہو گیا ہے اس کی کچھ وجوہات بیان کی تھی اور اس کو بہت ہی اچھے اور سادہ انداز میں احتشام کیانی صاحب نے بھی بیان کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جیل ٹرائل کا قلعدم قرار دینے کے فیصلے تمام تدابیر پر پانی پھیر کر رکھ دیا ہے تمام تدابیر پر پانی پھیر کر رکھ دیا ہے اب بڑی مشکل ہے کہ جیل ٹرائل کا قانونی طریقہ کار مکمل کیا جائے اگر ایسا کیا گیا تو بہت وقت ضائع یہ بہت وقت طلب کام ہے اور اگر عدالت میں ٹرائل ہوا تو عمران خان کو عوام کی آنکھوں سے حجل رکھنے کا منصوبہ تباہ ہو جائے گا یعنی اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ جوڈیشل آرڈر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے جیل میں ہی ٹرائل ہوگا اور اس کے لیے تمام کاروائی مکمل کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ کوئی ایک تو آسان کام نہیں ہے وقت طلب کام ہے اور یعنی فروری سے پہلے یہ ہونا ممکن نہیں دکھائی دیتا اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ٹرائل کرنا ہے اور آپ کھولی عدالت میں لے آتے ہیں تو پھر عمران خان کو عوام کی آنکھوں سے حجل رکھنے کا خواب چکنا چور ہو جائے گا ظاہر ہے وہ عدالت آئیں گے ریپورٹر سے بات کریں گے کیمروں کی نظر میں آئیں گے کچھ نہ کچھ وہ جملہ بولیں گے کہیں گے تو پبلک سے ان کا انٹریکشن ہو جائے گا جو کہ کٹ دیا گیا یا توڑا گیا ہے تو اس لیے ہر دو صورتوں میں جو ہے وہ انتظامی کے لیے مشکل ہو گئی ہے دوسرا وہ کہتے ہیں کہ تفصیل کچھ یوں ہے کہ اگر جیل ٹرائل کے لیے آفیشل سیکریکٹ ایکٹ عدالت کے جج جوڈیشل آرڈر جاری کرتے ہیں تو وہ وفاقی کابینہ کی منظوری سے پہلے ہی ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا جائے گا اور وہاں سے خلاف فیصل آیا تو سپریم کورٹ کا فورم موجود ہے اب آپ دیکھیں اگر فرض کریں کہ جو عدالت باہر لگی ہے جوڈیشل کامپلیکس میں اس عدالت میں اگر یہ کہہ بھی دیا جاتا ہے کہ ہاں سائیفر کیس میں نواز شریف صاحب جو ہیں ساری ساری امران خان ان کا سائیفر کیس جو ہے وہ جوڈیشل آرڈر آ گیا اور وہ واپس جیل ٹرائل ہوگا اور اس کے لیے تمام کاغذی کاروائی مکمل کر لی گئی ہے اگر یہ ہوتا تو ظاہر ہے ان کی قانونی ٹیم اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرے گی اور ہائی کورٹ میں چیلنج کرے گی دوسرا وہ کہتے ہیں کہ عدالت میں ٹرائل کی صورت میں کل کے سماعت میں تو امران خان کو پیش کی بغیر ویڈیو لنک سے حاضر لگا دی جائے گی لیکن اس کیس میں فردہ جم دوبارہ آئید ہونی ہے اور اگر فردہ جم کے لیے آئندہ سماعت پر امران خان کو لازمی عدالت میں پیش کرنا پڑے گا اگر ملزم کی ادھم موجودگی میں فردہ جم کی آئید کی جاتی ہے تو وہ فیصہ بھی سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا یعنی آپ یہ کہیں کہ چلیں کل تو ویڈیو لنک پر حاضر لگا دیں گے لیکن پھر فردہ جم آئید کرنے ہیں فردہ جم میں ملزم کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے پھر کیا امران خان کو یہاں پر سائفر کیس کی سماعت کے لیے جوڈیشنل کامپلیکس لائے جائے گا اگر جو جوڈیشنل کامپلیکس نہیں لائے جاتا تو اگر فردہ جم آئید امران خان کو پیش کیا جاتا ہے تو پیچے کے کارکونوں کو نیا جذبہ مل جائے گا دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ کیا جاتا ہے تو صورتحال بہت دلچسپ ہے صورتحال دلچسپ ہے اور اس دلچسپ صورتحال میں اب ایسا لگتا ہے کہ امران خان کے مخالف فیصلہ کرنے والی جو انتظامیہ ہے وہ ایک مشکل صورتحال سے دو چار ہیں دو چیزیں صرف میں آپ کے ساتھ اور شیئر کر دوں ایک تو فردہ اللہ بابر صاحب جو ہیں وہ پاکستان پیپرز پارٹی پارلیمنٹرین کے جنرل سیکٹی کے عدد سے مصطافی ہو گئے ہیں کل کی خبر ہے اگرچہ لیکن میں اس پر کل بات نہیں کر سکا تھا معاملہ یہ ہے کہ فردہ اللہ بابر صاحب جو ہیں انہوں نے استیفہ پراسف زداری صاحب کو ٹیلی فون کر کے اعتماد میں لیا اور کہا کہ جی میں استیفہ پیش کرنا چاہتا ہوں آجاب خبر تو یہی جاری ہوئی ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ فردہ اللہ بابر سے استیفہ لیا گیا ہے فردہ اللہ بابر نے ایک سٹانس لیا تھا غالباً آفغانیوں کے واپس جانے کے حوالے سے اور میرا خیال ہے یہ ایک ایسا سٹانس ہے جس نے پیپرز پارٹی کو مشکل میں ڈالا آپ جانتے ہیں کہ ایک سٹانس پہلے مصطفیٰ نواز خوکر بھی لے چکے ہیں اور مصطفیٰ نواز خوکر کا ایک موقف لینے کی وجہ سے ان سے بھی استیفہ لے لیا گیا تھا فردہ اللہ بابر نے بھی افغانیوں کو واپس بھیجنے کے حوالے سے ایک ان کا نکتہ نظر ہے ظاہر ہے ان کے نکتہ نظر نے ان کی پارٹی سے سوالات کی ہوں گے کہ بھئی یہ کیا بات ہو رہی ہے اور پارٹی نے ان سے استیفہ لے لیا گمان یہی ہے اگرچہ خبر یہ ہے کہ انہوں نے استیفہ دیا ہے لیکن خبر یہ ہے کہ ان سے استیفہ لیا گیا ہے آخری بات یہ ہے کہ نواز شیف صاحب نے کل فرمایا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا سیاست میں میں جھوٹ نہیں بولتا ان کا ویڈیو کلپ بڑا وائرل ہوا تھا تو میں نے ٹوٹر پر آپ سے سوال کیا تھا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ واقعی وہ جھوٹ نہیں بولتے آپ لوگوں کو کیوں لگتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور کیوں لوگ تنقید کر رہے ہیں تو اس پر لوگوں نے مختلف کومنٹ اپنے آرگومنٹس دیئے ہیں کومنٹس میں اور ایک تو وہ کہتے ہیں کہ نواز شیف صاحب پانچ سات سال تک جھوٹ بولتے رہے کہ جی میں پرویز مشرف سے ڈیل کر کے نہیں گیا بعد میں کہنے لگے کہ میری ڈیل ہاں یہ ڈیل کی تھی مگر پانچ سال کی تھی بعد میں پتا چلا کہ یہ پانچ سال کی نہیں بلکہ یہ تو دس سال کی ڈیل ہے اور اسی طرح سے نواز شیف صاحب نے کہا کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع جن سے یہ بنائے وہ ذرائع بھی بعد میں ثابت نہ ہو سکے تو کئی مواقع پر نواز شیف صاحب جو ہیں وہ جھوٹ بولتے رہے عوام سے اور غلط بیانی سے کام لیتے رہے لیکن بہرحال وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے عوام سے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو یہ فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے عوام نے کرنا ہے اور کہ جھوٹ بولتے ہیں تو ساتھ ساتھ میں نواز شیف صاحب یہ نہیں اجازہ دیجئے اللہ حافظ